اگر آپ نے پہلے کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ کو اس ویڈیو کے لکھ بلے گا جہاں سے آپ باقی کی ویڈیو دیکھ پاؤ گے شروع کرتے ہیں اس چیپٹر کو ایک سال بی چکا ہے جب چارجڈار نے کی انکل کو بڑی بیرہمی سے مارا گیا چارجڈار نے خود واپس جلد ہی انگلینڈ لوٹ آئے کیونکہ وہ فرانس کی اتھورٹیز کے ساتھ اپنے انکل کی ڈیتھ سے ریلیٹڈ کچھ بھی بات کرنے کے اچھک نہیں تھے انگلینڈ میں واپس لوٹ کر چارجڈار نے اپنا جیون یاپن کرنے کے لیے فرانچ اور لٹریچر پڑھانے لگے اور وہ لوسی مینٹ کے پیار میں پاگل تھے لوسی مینٹ کو وہ تب سے پیار کرتے ہیں جب سے انہوں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا اور وہ لوسی مینٹ سے پیار سادھی بھی کرنا چاہتے تھے اس لیے وہ سو ہو گئے سو ہو جہاں پر لوسی مینٹ اور اس کے پتا کا گھر ہے یہاں پر وہ اس لیے آئے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ لوسی اس سمیں یہاں پر نہیں ہوگی تو اس کے فادر سے اس کا سادھی کے لیے اس کا ہاتھ مانگ سکتے ہیں جب وہ یہاں پہنچا تو اس نے پایا کہ ڈوکٹر مینٹ ایک عام چارل پر بیٹھے کچھ پڑھ رہے ہیں ڈوکٹر مینٹ نے اوپر کی طرف نجر اٹھائی اور وہ چارجڈار نے کو دیکھ کر بہت خوصی ہے اور خوصی سے کہا کہ تم نے تو یہاں پر آ کر اور یہاں پر اس سے میں آ کر ہمارے لیے ایک بکتان کر دیا ہے مطلب کیمت چکا ہی ہے بٹ مجھے ڈر ہے کہ لوسی یہاں پر نہیں ہے چارل جار نے تھوڑا سرماتا ہوا کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں میں نے ایک یوجنا بنائی تھی کہ جب وہ یہاں پر نہیں ہوگی گھر پر تب میں آپ سے آ کر کچھ پرائیویٹ بات کروں گا تو میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں ڈیئرز ڈوکٹر مینٹ میں آپ کی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہوں چارل جار نے دیکھتے ہیں کہ ڈوکٹر اس بات کو سنکا تھوڑے ہیزیٹیٹ ہو گئی یعنی تھوڑے ہچکچائے نہیں لگے اور پھر بھی چارل جار نے اپنی بات کو جاری رکھا اس نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی کو پیار کرنا کیسا ہوتا ہے اور مجھے امید ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیسا محسوس کر رہا ہوں ڈوکٹر جو ہے اپنے چارل جو ہے چارل کی طرف سے مڑ گئی کیونکہ وہ اپنے درد کو چھپانا چاہتے تھے پر لیکن وہ درد کو نہیں چھپا پائے اور انہوں نے کہا کہ میں تم سے ونتی کرتا ہوں مجھے یاد مت دلاؤ اس سمیہ کی مجھے ماف کرو پر مجھے تمہاری پیار پر بلکل بھی سک نہیں ہے کہ تم لوسی مینٹ سے پیار کرتے ہو مطلب ڈوکٹر یہ کہنا چاہتے ہیں مطلب ڈوکٹر کو یہ ڈر ہے کہ کہیں سادھی ہو کر اس کی جو بیٹی ہے اس سے دور نہ ہو جائے اس لیے وہ تھوڑا نکارنے کی کوشش کر رہے ہیں پر لیکن چاہتے ہیں کہ آپ میری بات کو سمجھ دیئے کہ میں آپ کے اور آپ کی بیٹی کے بیچ آنے والا بلکل بھی نہیں ہوں میں جانتا ہوں آپ اور آپ کی بیٹی کے بیچ کتنا بہت پیار ہے اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ آپ کے اس آسادرن پیار کے بیچ آ کر کوئی آپ کے اس کی پیار کو ساجہ کرے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ میں ہو اگر ایسا ہو سکتا ہے تو میں آپ کی جندگی میں اور زیادہ پیار بھر دوں گا کچھ پل کی سانتی کے بعد ڈوکٹر پہلی بار چاہتا ہوں مطلب اتنی دیر بعد چاہتا ہوں کہ چاہتا ہوں پھر سے اس کی طرف دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی وجہ ہے کوئی ریزن ہے کوئی وجہ ہے جس سے میں وسواس کر سکوں کہ لوسی بھی تم سے پیار کرتی ہے چاہتا ہوں کہ نہیں سر میں نے ابھی تک اپنی فیلنگ اس کے سامنے جاہر نہیں کیا اور نہ ہی اس نے میجے اپنی فیلنگ کے بارے میں بتایا ہے پر مجھے امید ہے کہ آپ مجھے کوئی راستہ دکھائیں گے ڈوکٹر مینٹ کہتے ہیں کہ میں تھوڑا ڈرہ ہوا ہوں اپنی بیٹی کو لے کر میری بیٹی اس سنبھند میں میرے لئے بھی ایک رہنسی ہے تو چارج جانے پوچھتا ہے کہ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ کیا کوئی اتنے میں ڈوکٹر مینٹ بیچ میں ہی ٹوکٹے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ کوئی تمہارا رائیول ہے یعنی کوئی اور بھی ہے جو لوسی مینٹ سے پیار کرتا ہے اور اسے سادھی کرنا چاہتا ہے یہ کہتے ہیں ڈوکٹر مینٹ تو چارج جانے کہتے ہیں ہاں میرا یہی مطلب ہے کیا کوئی اور بھی ہے جو لوسی مینٹ سے سادھی کرنا چاہتا ہے جو میرا پرتیدوندی ہے تو ڈوکٹر مینٹ کہتے ہیں کہ کیا تم نے یہاں پر کئی بار مسٹر شیور اور مسٹر کارٹن کو یہاں دیکھا ہے اگر کوئی تمہارا رائیول ہوگا یعنی کوئی تمہارا ویروڈی ہوگا ٹھیک ہے جسے تمہیں جو اور کوئی بھی ہے جو لوسی سے سادھی کرنا چاہتا ہے تو وہ ان میں سے ہی کوئی اور ہو سکتا ہے چار جانے کہتا ہے کہ آئی سی ٹھیک ہے مجھے لگ رہا ہے اور پھر ساتھ میں اس کے چہرے پر ایک چندہ کے والے بھاب آ جاتے ہیں ایف سی سلڈ ریویل اگر وہ اپنے پیار کو جاہر کرنا چاہے میرے لئے تو کیا آپ مجھے اس بارے میں بتائیں گے ڈوکٹر ایک سمجھداری والا ہاتھ چار جانے کے کندوں پر رکھتے ہیں اس کی فیلنگز کو سمجھ رہی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں میں تمہیں جرور بتاؤں گا اگر وہ مجھے ایسا کچھ بتاتی ہے پر کچھ پر ساتھ نلتی کے بعد چار جانے پھر سے اپنی بات کو بولتا ہے آگے اور کہتا ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر انگلینٹ کیوں آیا ہوا ہوں تو ڈوکٹر مینٹ اس کو بیچ میں روک دیتے ہیں یہاں پر چار جانے اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہے کہ وہ فرانس کا وقتی ہے اور مطلب اپنے پریوار کے بارے میں جو اس نے پوری لوگوں سے چھپا رکھا ہے پر لیکن ڈوکٹر مینٹ اس کی بات نہیں سنتے اور اس کو بیچ میں ہی روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں مطلب روک دیتے ہیں پھر سے چارج جانے پھر سے ان سے بات کرنے کی کوسس کہتا ہے کہ میں آپ کا بروسہ جیتنا چاہتا ہوں اس لئے میں آپ کو سب کچھ بتانے والا ہوں اپنے بارے میں پر لیکن ڈاکٹر مینٹ اس کو پھر سے روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں جو بھی تم مجھے بتا رہے ہو اس بارے میں مجھے بعد میں بتانا اگر لوسی تم سے پیار کرنا چاہتی ہے اگر لوسی کو تم سے پیار کرنا ہوگا تو تمہیں مجھے اس بارے میں سادھی سے ایک سادھی کی جس دن سادھی ہوگی اس سے ایک دن پہلے سبے کو تمہیں مجھے اس بارے میں بتانا ہوگا سادھی کے دن سبے کو کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو تو چارج جانے کہتا ہے اچھا سے مطلب یہاں پر اس پیار گراف سے پتا چلتا ہے ڈاکٹر مینٹ بھی ان کی سادھی کے لئے مان گئے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لوسی مینٹ بھی تم سے پیار کرتی ہے تو اس بارے مجھے سادھی سے کی سبے کو بتانا مطلب وہ سادھی کے لئے راجی ہو چکی ہے کی چارج جانے ہی ان کی بیٹی سے سادھی کرے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر فرسٹ پارٹ ختم ہو چکا ہے سیکنڈ پارٹ میں ہم جانیں گے کہ مسٹر سٹیور جو مسٹر سٹیور تھے انہوں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ کوئی پرتیدوندی ہے مطلب کوئی بھی اور دوسر وقتی ہے جو لوسی مینٹ سے سادھی کرنا چاہتا ہے تو یہاں پر آئے گی مسٹر سٹیور وہ وقتی مسٹر سٹیور وہ وقتی ہے جو چارج جانے کو اس کیس سے مکت کراتے ہیں چارج جانے پر جب دیس درو کا آروپ لگا تھا تو یہ مسٹر سٹیور ہی ان کے وکیل تھے جو انہیں بچاپ ان کا بچاپ کر رہے تھے تو مسٹر سٹیور بھی وہ وقتی ہے جو لوسی مینٹ سے سادھی کرنا چاہتے ہیں اس بارے میں ہم سیکنڈ پارٹ میں جانیں گے تو ویڈیو کا فرسٹ پارٹ یہاں پہ قتم ہوتا ہے ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں پارٹ نمبر ٹو میں تب تک کے لئے بائی بائی اور ٹھینک یو